اسلام علیکم ویورز کیا حال امید ہے خریدت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر آمی ویورز میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میرا سونت جان ویورز تقریباً ایک ہفتے کے بعد آج میں ویڈیو بنا رہا کبھی تو میں کام میں بھی زی ہو جاتا تھا اور کبھی ایسے لیزی ہو جاتا تھا تو اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور چینل میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم آتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا واقعہ بتانے والا جہاں سے میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو شیئر کر کے لائک سوک کمیٹ بھی کر دینا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ 2000 کے بعد کی بات ہے 2000 سے لے کے 2014 تک میں بالکل کام نہیں کر رہا تھا کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا تھا تو ایسے گھر میں پڑا رہتا تھا یا لڑکوں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے یار تھے ان کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جانا گھومنے پھرنے بھی کیا بس وہیں پہ بیٹھ جانا ہی در ادھر کبھی گلی میں کبھی 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 تو بچ کوئی مجھے بتاتا نہیں تھا کہ یہ کرو یہ وہ کرو تو چھوٹا میرا بھائی دبائی میں ہوتا تھا اس نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کچھ کرو اللہ میرے بھائی کی عمر دراز کرے اور جن کے بھی بھائی ہیں اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور برکت والے اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور جن کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا کوئی بھی پیارا چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ نصیب کرو تو جب میرے بھائی نے کہا نا کہ کچھ کرو تو مجھے اس کے کچھ کرو کے فکرے میں نا ایسے لگا کہ جیسے اس کے بعد مجھے کوئی ایسا مشورہ نہیں دے گا یا ایسے نہیں کہے گا کچھ کرو سو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے کہا انشاءاللہ تو میرے بھائی نے میرا یہاں سے ویزہ لگایا دبائی سے جیسے ہی میرا ویزہ لگا ویزہ لگنے کے بعد ہی تقریبا پندرہ بیس دن کا ٹائم تھا میں نے تیاری شروع کر دی اور میں یہاں گیا میرے سب دوستوں نے مجھے کہا کہ اس نے نہیں رکنا میری تقریبا فیملی نے بھی کہا کہ یہ نہیں رکنے والا کیونکہ میں کہیں بھی کام کرنے جاتا تھا تو پندرہ بیس دن جا ایک مینس زیادہ رکنا رکتا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب کرنا ہے اب پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا اب انشاءاللہ آگے ہی دیکھنا ہے اور آگے ایسا دیکھنا ہے کہ جب تک کچھ بن نہیں جاتا اس ٹائم تک اس کو نہیں چھوڑنا سو میں نے الحمدللہ آکے کام شروع کیا شروع میں میں یہاں پہ نو سو میں کام کر رہا تھا یہ دوزار چودہ کی بات ہے دوزار چودہ تین فیبرری کو میں یہاں پہ آیا تھا اب مجھے الحمدللہ تقریبا دس سال ہو چکے الحمدللہ یہاں رہے کہ ہم دونوں بھائیوں نے گھر بھی بنایا ہے میرے بچے بھی پاڑ رہے ہیں میرے بھائی نے ماشاءاللہ شادی بھی کیا اور اصل بات بتانے کا مقصد یہ تھا میں نے پوری سٹوری نہیں بتائی کیونکہ بہت ایموشنل ہے اور میں نہیں سنا سکتا کیونکہ جتنا میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا شاید ہی کوئی کرتا ہوگا میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے بھائی نے میرے بچوں کو اپنے بچے سمجھا اور اتنا سپورٹ کیا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ اتنا نہ کر پاتا جتنا میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا تو میری تو ہر ٹائم اپنے بھائی کے لیے دن سے دعا نکلتی ہے اور ہر ٹائم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹاچ بھی رہتے ہیں آپ جتنے میرے بھائی بہن ساتھ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹاچ رہے ہیں اتفاق میں رہے ہیں انشاءاللہ اتفاق میں برکت بھی ہے اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کچھ جب آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تو دو ہوکار آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں یا کئی بھی ہیں یا کوئی آپ کو اچھا مشورہ آئی دے رہا ہے تو اس کو لے لیں کل یہ کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے گا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ اتنی باتیں کریں یا کسی کو سمجھائیں کب تک سمجھائیں گے کتنی عمر تک سمجھائیں گے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑ ہو گیا اور میں اس میں اپنے بھائی کی محنت اور اپنے بھائی کا جو بھائی کی میری سپورٹ تھی میں اس کو زندگی میں نہیں بھول سکوں گا اللہ تعالی میرے بھائی کی عمر دراز کریں میں چاہتا ہوں کہ میری عمر بھی میرے بھائی کو لگا دیں آمین تو ویورز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیں میرے جتنے بھی بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اگر جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ چینل میں نے بنایا ہے غریب یتیم بیواؤں اور مسکینوں کے لیے اس سے جتنی انکم ہوگی انشاءاللہ ان کے خاتے میں جائے گی 50% جو ہے اس کا انشاءاللہ میں ان کے دوں گا یہ میرے آپ سے وعدہ ہے میرے اللہ سے وعدہ ہے یہاں پہ موسم آج بہت آبار علود ہے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا چال دی تیز تو اپنے بھائی محمد عارف کو میرا سنا جھانک کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات